اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹرابر چینل پر نور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چار ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جو آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گی چار ایسی چیزیں ہیں جو رزق کو بڑھا دیتی ہیں چار ایسی چیزیں ہیں جو عقل کو بڑھا دیتی ہیں چار ایسی چیزیں ہیں جو نظر کو تیز کر دیتی ہیں چار ایسی چیزیں ہیں جو جسم میں طاقت اور قوت پیدا کرتی ہیں ان چاروں چیزوں کے بارے میں ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کرنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اور پرانی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ناظرین وہ کون سی چار چیزیں ہیں جو رزق کو بڑھا دیتی ہیں تحجت کی نماز ادا کر لینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جیسے کسرت سے آپ استقفال کرتے رہیں گے آپ کے گناہ مٹھتے رہیں گے اور رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا صدقہ دینے سے خیرات کرنے سے اللہ پاک رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں اس کے بعد کسرت سے ذکر کرنا ناظرین جتنا آپ ذکر کریں گے اللہ پاک اتنا آپ کے رزق میں اضافہ فرماتے چلے جائیں گے چار چیزیں ہیں جو اکل کو بڑھا دیتی ہیں اکل کو بڑھانے والی چار چیزیں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں نمبر ون فضول کام سے پرہیز کرنا کیونکہ جو بندہ ہر وقت فضول کام میں لگا رہتا ہے اس کی عقل ضائع ہوتی رہتی ہے نمبر دو دانت صاف رکھنا اپنے دانتوں کو ہمیشہ صاف رکھنا صوبہ شام دوبیر اپنے دانتوں کی صفائی لازم کیا کریں تیسرے نمبر پر صالحین کی مجلس میں بیٹھنا اگر آپ صالحین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی عقل مضافہ ہوتا چلا جائے گا چوتھے نمبر پر قرآن پاک کو بڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اب بات کرتے ہیں جو چار چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں نمبر ون خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنے سے انسان کے نظر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے دوسرے نمبر پر سوتے وقت سرما لگا لینا سونے سے پہلے رات کو سرما لگانے سے انسان کی نظر تیز ہو جاتی ہے تیسرے نمبر پر سبزہ زار چیزوں کو دیکھنا یعنی صبح کے وقت جب آپ اٹھیں تو باہر سوئر کے لیے نکل جائیں اور گھاس جو دیکھیں کودوں کو دیکھیں درختوں کو دیکھیں صبح صبح سبزہ زار چیزوں کو دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے چوتھے نمبر پر ساف جگہ پر بیٹھنا کبھی بھی گندگی والی جگہ پر نہ بیٹھیں چار ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جس سے بدن میں جس کم میں طاقت ہوتی ہے گوشت کھانے سے بدن میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے جو لوگ گوشت کا استعمال نہیں کرتے وہ لازمی کھایا کریں دوسرے نمبر پر خوشبو سونگنا زیادہ طاقت خوشبو سونگنا بہت طاقتور ثابت ہوتا ہے تیسرے نمبر پر کسرت سے غسر کرنا غسر کرنے سے نہانے سے بھی بدن میں طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر سوتی کپڑے کا استعمال کرنا جس میں قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے ناظرین یہ چار ایسی چیزیں ہیں جو بدن میں قوت اور طاقت پیدا کرتی ہیں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ان چار چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انسان بہت ہی فائٹے میں رہتا ہے میں امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ